السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ٹیک ہب آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف صبر اور آزمائش کی مثال ہی نہیں بلکہ اللہ کے دیا ہوا سب کچھ کھونا اور پھر بھی شکر گزار رہنے کا اصل مطلب سمجھاتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے انتہائی دولت، تیحت اور عزت سے نوازا تھا لیکن سوچئے ایسا کیا ہوا کہ وہی لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے ان سے دور بھاگنے لگے کیسے وہ اپنی ہر چیز کھونے کے باوجود اپنے رب پر یقین رکھے رہے آئیے ہم آپ کو حضرت عیوب علیہ السلام کے یہ دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل آزمائش میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور ان کا نصب حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جا ملتا تھا حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا ہوا تھا آپ کے پاس بہت مال و دولت تھی، خوبصورت زمینیں تھی اور بے شمار جانور بھی تھے آپ کا وقار اتنا تھا کہ آپ کے پاس لوگ آ کر مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ کو عزت کی نگا سے دیکھا جاتا تھا اس سب کے باوجود حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی مخلص اور شکر گزار بندے تھے آپ لوگوں کی مدد کرتے، ان کا خیال لگتے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے لیکن پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کا امتحان لینے کا ارادہ کیا سب سے پہلے عزمائش حضرت عیوب علیہ السلام پر آئی وہ یہ تھی کہ آپ کا تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ نے چھین لیا وہ ساری زمینے اور دولت جو اللہ نے انہیں دی تھی وہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا لیکن حضرت عیوب علیہ السلام نے کبھی بھی اس پر شکایت نہیں کری پھر اللہ نے ان کے لیے ایک اور امتحان رکھا ہوا تھا ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا یہ ایک بہت ہی سخت امتحان تھا کسی بھی والدین کے لیے اپنے بچوں کی وفات دیکھنا آسان نہیں ہوتا مگر حضرت عیوب علیہ السلام نے یہاں بھی اللہ کے فیصلے پر رضا مند ہو کر سبر کا دامن تھام لیا آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے امتحان میں ڈالا جو سب سے سخت تھا اللہ نے انہیں ایک سخت بیماری میں مبتلا کر دیا جو ان کے جسم کے ہر حصے کو متاثر کر گئی سب سے پہلے آپ کو آپ کے جسم میں خارش ہونا شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے پورے جسم میں پوڑے نکلنا شروع ہو گئے اور ان کا جسم کمزور ہو گیا اور وہ بستر پر لگ گئے اس بیماری کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آنے سے گھبرانے لگے اور آہستہ آہستہ سب لوگ ان سے دور ہو گئے مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر مشکل میں صبر کیا اور اللہ سے کبھی بھی شکایت نہیں کری ان کی وفادار بیوی ان کا خیال رکھتی تھی اور ان کے لیے روزی کما کر لاتی تھی ہر مشکل میں انہوں نے اپنے شہر کا ساتھ دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی حفاظت اور خدمت کری لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مشکل بھی بڑھ گئی اور ان کے لیے روز مرہ کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہوتا گیا پھر ایک دن شیطان طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس شیطان سے اپنے شہر کا علاج کرنے کو کہا جس پر شیطان نے کہا کہ میں ایک شرط پر علاج کروں گا وہ یہ کہ اگر ایوب کو شفا ہو جائے تو وہ کہے کہ تُو نے مجھے شفا دی جب حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات پتا چلی تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی پر سخت گزبناک ہوئے اور کہنے لگے مجھے اگر اللہ نے شفا دی تو میں تجھے سو کوڑے ماروں گا حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے اپنی بیماری یا مصیبت دور کرنے کا نہیں تھا مگر ایک وقت آیا جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا کری جو قرآن میں سورہ انبیاء میں آئی ہے اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحموں سے بہترین رحیم ہے یہ دعا ان کو اللہ پر یقین اور اس کی بے پناہ محبت کو دکھاتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور توقل نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ تعالی نے ان کا امتحان ختم کرنے کا فیصلہ کیا پھر ایک دن اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارے اور اللہ کے حکم سے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو صحت مند ہو گئے یہ اللہ کی طرف سے ان کے صبر کا صلح تھا اور اللہ نے انہیں واپس وہ سب کچھ دے دیا جو ان سے چھینا گیا تھا اور جب حضرت ایوب علیہ السلام بلکل ٹھیک ہو گئے تھے تو آپ کو اپنی بیوی کی بات یاد آئی اور آپ نے اپنی بیوی کو سو کوڑے مارنے کو کہا تھا لیکن آپ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور انہوں نے آپ کی بیماری میں بہت ساتھ دیا تھا تو اس معاملے کا حل آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اللہ نے آپ کو ایک ٹہنی کی طرح متوجہ ہونے کا کہا اور فرمایا کہ تُو اس کو اپنی بیوی پر مار جس سے تیری سو کوڑے والی بات بھی رہ جائے گی حضرت ایوب علیہ السلام کے بلکل ٹھیک ہو جانے کے بعد آپ کی اولادیں واپسی ہو گئیں اور اللہ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو واپسی جوان کر دیا حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ایک مثال ہے جو ہمیں صبر اور توقل کا پیغام دیتی ہے اور یہ یقین دلاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یہ کہانی ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ پر بروسہ اور اس کی رضا میں راضی رہنے کا سبق دیتی ہے اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ